بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیسٹرس بارٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدیت کہتا ہوں دوستوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دکیٹو سچ سے اسی سلسلے میں پارٹ 46 سپورٹ کر لیتے ہیں آج جن دوستوں نے پہلے پارٹس نہیں دیکھے تو ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں آپ ان کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ویڈیو سٹیک اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ دوستو آج کا پہلا پیسٹن ہمارے پاس ہے دیس سون ان اوہد بیٹل غزو اوہد میں مسلمان خواتین نے پہلے حصہ لیا تھا اس سے پہلے جو جنگے بدر ہو چکا تھا غزو اوہد تو اس میں خواتین نے جنگ میں حصہ لینے کے خواہش ظاہر کی تھی لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا اور اس جنگ میں مسلم خواتین نے حصہ لیا تھا بطور جتنے بھی مسلمان تھے جنگ میں حصہ لے رہے تھے تو ان کو پانی مہیا کرتے تھے اور مرہم پٹی کیا کرتے تھے اور تیر مہیا کرتے تھے دوستو اگر دیکھیں نیکس پوچھنے کے بیٹل آف موتا ایکیلی یہ جنگ آٹھ حجری میں جنوب مقربی اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی تھی جو در یہ اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان ہے اور نبی علیہ السلام اس میں بزادے خود شریک نہیں ہوئی تھی اس لئے اس کو غزوہ نہیں کہتے بلکہ یہ سریعہ تا اور آگے کس چنے کے تین ہزار was the number of muslim and the battle of ditch battle of ditch غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں جنگ خندق یا غزوہ خندق جنگ احضاب بھی اس کو کہتے ہیں احضاب اور ایک چلی اس نام سے قرآن شریف میں ایک سورہ بھی ہے احضاب کے مالی ہیں الائز جس طرح کے ارسکل نیٹو ہیں ان کا الائز ہے تو اسی وقت اس دوران جنگ احضاب کے بعد ابو سفیان نے مختلف قبائل حتی کی یہودیوں سے بھی سلحہ کر لی ان کے ساتھ بھی مشوری کہ ان کو بھی مسلمانوں کے سلام جنگ پر راجع کر دیا اور بہت بڑی تعداد نے پوجہ کرتی کہ تقریباً دس ہزار پول اور یہ جنگ احضاب جنگ خندق یہ پانچ ہجری میں دوستو ہوئی تھی اور اس میں چونکہ خندق کی بات ہے تو سلمان پارسی روضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشوری سے خندق گودہ گیا تھا دوستو اور یہ خندق تقریباً بیس دن لگے تھے اور پانچ کلومیٹر اس کی لمبائی تھی مسلمانوں کا لیڈر نبی علیہ السلام تھے اور قریش کا ابو سبیان تھے مسلمانوں کی تعداد تین ہزار اور مخالبین کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی اور مسلمان تقریباً چھ مسلمان شہید ہوئی تھے اور آٹھ کپا مارے گئے تھے اس میں آگے آگے دس ہزار دس ہزار ایڈ دکو گیسٹ آف مکہ پتہ مکہ کے دوران مسلمانوں کی تعداد دس ہزار تھی اور تبوک کے دوران جنگ تبوک جنگ تبوک اور دا لاسٹ اس میں تیس ہزار کی تعداد تھی اور جنگ تبوک جو تھا یہ آخری غزوات اسلام کا آگے دیکھتے ہیں دوستو next for twenty days prophet صلی اللہ علیہ وسلم stayed at تبوک تبوک میں وہاں پر نبیہ علیہ وسلم نے بیس دن تک کیام کیا تھا total number of شریع 53 اور 56 لیکن 56 is almost زیادہ جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے اور prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the commander in the expedition of تبوک تبوک کے دوران نبیہ علیہ وسلم کمانڈر تھے اور first Islamic than Arab battle was موتا یہ موتا آٹھ ہجری میں ہوا تھا ابھی اس کا ذکر ہوا دوستو and next تے کہ the person کر مارے گئیں آگے دیکھتے ہیں in battle of the teeth of holy prophet صلی اللہ و مارٹن غزو الوحوت نے نبیہ علیہ صلی اللہ والسلام کے نندان مبارک شہید ہوئے تھے آنگے دیکھیں دوستو next question خالد بن ولید وہ اس ٹائٹل سے بل in بیٹ موتا دیں گے موتا میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب بن لیا تھا and abu جہل was killed in battle of better by ma'az and ma'pooz دو معشوم بچوں کے تھے خاتون قتل ہوئی تھے جنگ abu جہل and next in hudibiyah سحیل بن امرو represented قریش حدی صلح hudibiyah میں قریش کے طرف سے سحیل بن امرو چونکہ یہ بہت اس قبلتری شخص تے اس لئے انہوں نے ریپریزنٹ کیا تھا ان کو next battle of honan fought between muslims and hawajim tribal next battle of tabuk was against the roman emperor harculeus next question the first شہید مارٹر was آمیر بن یاسر یہ پرس میل میں آمیر بن یاسر تھے اور فی میل میں سمیہ مدر آمیر بھی نہیں یاسر یہ ماں بیٹے دونوں اسلام کے پہلے شہدہ ہیں دوستو اور آگے دیکھیں the first person to be mortared in the battle of بدر غزو بدر میں جو پہلا بندہ شہید ہوتا وہ حضرت مر روت اللہ تعالی آگے دیکھیں خالد بن ولید آگے دیکھیں دوستو battle of change was fought between persians and muslim اور نیکس کسٹین ہے دوستو عمر بن عبدالعز is considered as the fifth خلیفہ یہ کسٹین repeated ہے بہر بہر ہے کہ the fifth خلیفہ was اور آگے کسٹین عبدال مالک was the poet ruler of عمیہ تو یہ دوستو آج کی ویڈیو پسند آنے کی شروط میں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینکو فار بات شیئر